سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ویڈیو کو بھی کر دیں لائک انشاءاللہ رمضان کے ولوگز میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی شیئر کروں گے اب میں قرآن پاک پڑھتی ہوں پھر میں آپ لوگوں سے نیکس جتنا بھی میرے ساتھ جو جو آج کی روٹین میں ہوتا گیا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی دہر کی نماز پڑھ کے میں آگئی ہوں اور کچن میں میں نے سوچا کہ افتاری بنانا سٹارٹ کرتی ہوں ساتھ ساتھ کیونکہ پھر تھوڑا لیٹ سٹارٹ کروں تو آزان ہو جاتی ہے اور کچھ نہ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں تو تھوڑا پہلے سٹارٹ کر دینا چاہیے تاکہ پھر آرام سے بندہ آزان کے ٹائم بیٹھ کے دعا وغیرہ مان سکے تو یہاں پر میں نے ابھی پکوڑے بنانے ہیں تو ان کے لیے میں آلو کاٹنے لگیں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ویڈیو کو بھی کر دیں لائک تو آج کے فرمضان ہے جیسے کہ آج فرس ہوتا ہے تو میں بناوں گی چنوں کا سارن ساتھ میں چٹنی پکوڑے اور بریانی اور آپ لوگوں کی پتائیں آپ لوگ کیا کیا بنائیں گے آج اور میں کیا انسٹرگرام پہ بھی فالو کریں میں انسٹرگرام پہ بھی ڈیو کی سٹوریز وغیرہ اپلوڈ کرتی رہتی ہوں قلون کی چھلکیں میں نے اتار دیا ہے اب میں ان کو گول گول کٹنوں کی جس طرح پکوڑوں کیلئے کٹیں نہ بہت زیادہ موٹے ہوں نہ بہت زیادہ پتلیں بس میڈیا ماہ سائز تکٹنیں اس طرح سے پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں کیونکہ میں نے زیادہ جلدی کٹ لیا ہے اب یہ ساڑھے تین ہو رہے ہیں تو میں نے کٹ کر لیا ہے اب پانی میں نہیں لابیں گے تو اس طرح یہ درائک ہو جائیں گے تو پانی میں بھگو دیتے ہیں تو یہاں پر میں نے بیسن لے دی ہے تو بیسن کا مکسر ہے وہ میں تیار کرتے ہوں میں نے ایڈ کرنا کا تھوڑا سہدنیا تو میں آگے ہوں باہر موسن بھی دکھا دیتی ہوں آپ لوگوں کو کیسے ہیں سہری میں تو بارش ہو رہی تھی اگر آپ نے میرا سہری ولوگ دیکھا ہے تو ابھی نکلی بھی یہ دھوپ اور آپ لوگ دیکھیں بادل ابھی بھی آئے ہیں تو یہاں پر میں آئی ہوں دھنیا لینے تھوڑا سا دھنیا کٹ کر لیتے ہیں پکوڑوں کے لیے اور چندوں پر گرنیشن کے لیے یہاں سے توڑیں یا پھر یہاں سے توڑتے ہیں یہاں سے توڑتے ہیں یہ ممہ نے گھر پہ لگائے ہوئے تو جب بھی چاہیے ہوتا ہے ہم یہاں سے اتار لیتے ہیں اس طرح سے کینچی سے ان کو کٹ کر لیں گھر کا فریش دھنیا یہ دیکھیں دھنیا میں نے سارا کنچی سچے سے کٹ لیتے ہیں ل Companوں کا ابردن شکریہ پکڑوں کا جو سامان ہے سارا میں نے ریڈی کرتی ہے بس میں نے ان کو اب روزے سے تھوڑی دیر پیلے فٹرائی کر لینا ہے اب میں چنوں کا سیلن بنانے اس کے دیر میں پیاس اور لسن وغیرہ چھیل کے کٹ کر کے پھر میں آپ سندھ لیا میں نے اس کے دیر میں تھوڑی سا چینی بھی ایڈ کیا اور تھوڑا سا جامی شیری بھی ایڈ کیا اب اس کو مکس کرتے ہیں شربک بھی تیار ہے جامی شیری اب ہم چلتے ہیں اور چنے علو کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ریسپی میں سیپریٹ آپ لوگوں سے ایک ویڈیو میں شیئر کروں گی کیونکہ اس طرح سے میں بلوگ بنا رہی ہوں یہ بہت لمبا ہو جائے گا سو یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی اور اگر میری چینل پر نیو ہیں چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیں لائک یہاں پر سالن میں نے تیار کر دیا تھا اور ریسپی بھی ریکارڈ کر دیا آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ جلدی شیئر کروں گی ٹائم ہو گیا چھ بچ گئے ہیں تو آپ میں پکوڑے بنانے لگی ہوں یہاں پر بیسن میں نے تیار کر کے پہلے ہی رکھ دیا تھا بس بیسن بنا پہلے تیار کرنے سے آلو کاٹ لینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے یہاں پر آلو کا پانی نکال دانے سے یہاں پر پکوڑیں پھرائی ہو رہے ہیں تم لوگوں کے پاس گئے کشید اور کوئی جلد نہوین نظر